بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو سٹار پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بچوں اور بڑوں کے کپڑوں پر لگے داغ بٹانے کے لیے ایک پیالے میں تھوڑا سا ہائٹروجن پر اکسائیڈ اور تھوڑا سا ٹوٹ پویسٹ ڈال کر آپس میں ملا لیں اور اس کو داغ والے مقام پر لگا دیں پانچ منٹ تک کپڑے کو رگڑتے رہیں چند منٹ کے بعد داغ ختم ہو جائیں گے گوشت کو گلانے کے لیے استعمال کیا جانے والا پاودر بھی کپڑوں کے داغ دھبوں کو دور کرتا ہے دور چاکلیٹ یا خون کے دھبوں کو نکالنے کے لیے گوشت گلانے کے لیے استعمال ہونے والا پاودر لگا کر رگڑیں تو داغ ختم ہو جائیں گے کیچپ کولڈ رنگز یا ہیر ڈرائی کے دھبوں کو اندرونے چوبیس گھنٹے دھونے کی کوشش کریں داغ کے مقام پر سرکہ لگائیں اور واشنگ مشین میں دھونے کے لیے ڈال دیں دودھ میں تھوڑا سا میدہ ملا کر اس کا پیسٹ بنا لیں اور اس پیسٹ کو کالین پر سیاہی کے داغ کے مقام پر لگا دیں اور کچھ دیر کے لیے یوں ہی چھوڑ دیں پھر برش سے صاف کر لیں سیاہی کے داغ دھبے چلے جائیں گے کالین پر لگی ہوئی چونگم کو نکالنے کے لیے برف کیومز کا استعمال کریں چونگم پر برف کے ٹکڑے رکھ دیں اور چاکو کی مدد سے چونگم کو نکالنے کی کوشش کریں چہرے کے بال صاف کرنے کے لیے پانی میں نمک ڈال کر فوتی کپڑے سے اسے چہرے پر مل لیں تقریباً ایک ہفتہ باقائدگی سے استعمال کریں بال ختم ہو جائیں گے چھے عدد بادام گاجر کے جوس کے ساتھ استعمال کریں اس کے چند روز کے استعمال سے دماغی کمزوری بھی دور ہو جائے گی اور ہفتہ بھی تیز ہو جائے گا پٹی ہوئی ایڈیوں کے لیے لیمو سب سے زیادہ مفید ہے تھوڑا سا گرم پانی لے کر اس میں لیمو کا رس ملا لیں اور اس محلول میں اپنے پاؤں کو دس منٹ تک ڈبو کر رکھیں تین تا پانچ دن اس عمل کو دھوراتے رہیں پٹی ہوئی ایڈیوں کی شکایت ختم ہو جائے گی تھوڑے عاملہ اور تھوڑی مقدار میں سیکہ کائی لے کر ان دونوں کو رات بھر کے لیے کچھے دودھ میں بھگو دیں صبح سر میں اچھی طرح لگائیں خوشک ہونے پر دھولیں کچھ عرصہ تک اس عمل کے دھورانے سے بال سیاہ ہو جائیں گے سالن میں لیمو اور سرکہ ڈال کر پکائیں اس کے استعمال سے ڈکاروں سے چھٹکارہ مل جائے گا کھڑکی اور دروازوں پر اکثر جالے آ جاتے ہیں انہیں نکالنے کے لیے ایک نرم چادر کا ٹکڑا لیں اس کو نیم گرم پانی میں ڈبو دیں اسے ایک ڈنڈے پر لپیٹ لیں اخبار پر تھوڑا سا نمک ڈال کر اس کو ڈنڈے پر رول کر لیں اب ڈنڈے کو چاروں طرف گھما کر جالے ساف کریں اس سے بہت عرصے تک جالے دوبارہ سے نہیں آئیں گے دیمک کی جگہ کیروسین ڈالنے سے یہ مر جاتے ہیں گوبے پکانے کے بعد اس میں پانچ عدد سیاہ مرچ پیس کر اس کا سفوس پالن پر چھڑک دیں اس سے گوبے کا بادی پن ختم ہو جائے گا پکے ہوئے ٹماٹروں کا رس چھوٹے بچوں کو دن میں دو سے تین بار دینے سے بچے صحت مند اور تبانہ ہو جاتے ہیں موسیقی